بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عبدالرشید جہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیٹیک یوٹیوب چینل فرینڈز آج ویڈیو میں آپ کو میں دکھانے والا ہوں کہ لیتھیم آئین باکس کو جو کہ ورک نہ کر رہا ہو اس کو کس طرح ریسٹور کرنا ہے کس طرح اس کے جو کارڈ ہے الیکٹرونک کارڈ اس کو بائی پاس کرنا ہے اور بائی پاس کرنے کے بعد آپ کو ایز اے ڈرائی بیٹری لیتھیم آئین باکس کیسے یوز کرنا ہے تو فرینڈز یہ بالکل انسیف نہیں ہے بہت سارے لوگ اس کو انسیف سمجھتے ہیں اور مارکٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کرنے سے بیٹری جو ہے وہ ہماری بلاسٹ ہو جاتی ہے اور بہت سارے ریومرز مارکٹ میں اڑ رہے ہوتے ہیں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ نے کرنا کیا ہے اس کے بی ایم ایس یعنی بیٹری مینجمنٹ سسٹم کو بائی پاس کرنے کے بعد آپ نے جس اپلیکیشن پہ یوز کرنا ہے اس کو اس کی سیٹنگ جو ہے وہ ایز اے ڈرائی بیٹری کرنا بہت ضروری ہے یہ آپ کے لیتھیم آئین باکس کی جو بیٹریز ہیں جو سیل ہیں ان کی لائف پہ بہت بڑا ایفیکٹ ڈالتے ہیں آپ کو میں یہ بھی بتانے والا ہوں اس سیٹنگ میں کہ اس کو بائی پاس کرنے کے بعد آپ نے اپنے انورٹر پہ کس طرح کی سیٹنگز کرنی ہے جس سے آپ کی یہ بیٹریز کے سیل خراب بھی نہیں ہوں گے اور لانگ لائف چلیں گی اور آپ کو بیک اپ بھی اچھا ملے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو جو ہے ان بوکس کر رہا ہوں اس کے اندر جتنے بھی سیل ہیں وہ آپ کو نظر آ جائیں گے کہ اس کی سب سے لیٹسٹ ٹائپ جو ہے اس کے اندر موجود ہے اور بھی بہت سارے قسمیں ہیں سیل کی جس طرح بیگ ٹائپ سیل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ بہت پرانی ٹکنالوجی ہے لیتھیمائن کی جبکہ اس کے اندر جو سیل ہیں وہ لیٹسٹ ٹکنالوجی والے سیل ہیں یہ دو ہزار سترہ میں آئی ہے بیٹری تو اس کے بعد جتنی بھی بیٹری آ رہی ہیں وہ انہی سیل کی ٹکنالوجی پر منحصر ہیں تو یہ فرینز اوپن ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر دو بیٹری بینک ہیں ہر بینک کے اندر مختلف سیل لگے ہوئے ہیں جن کی تعداد بیٹری کی کیپیسٹی کے حساب سے ہو سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح بلکل کپیسٹر ہوتے ہیں اس طرح کے سیل ہیں اب ہر جو بیٹری بینک ہے اس کو ٹمپریچر سینسر کی مدد سے کنٹرول کیا گیا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہر سیل کے وولٹیج بھی علیدہ سے میئر ہو رہے ہیں یہ الیکٹرونک کارڈ بی ایم ایس یعنی بیٹری مینجمنٹ سسٹم ہے تو اس بیٹری مینجمنٹ سسٹم کا کام ان سیلز کو ٹمپریچر کے حساب سے چارج کرنا اگر کسی کوئی سیل کا ٹمپریچر اوور ہو رہا ہے تو اس کی چارجنگ کو کم کر دینا ہے جس کی وجہ سے سیل کا ٹمپریچر ڈراؤپ ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ سیل یا بیٹری اوور ٹمپریچر کی وجہ سے بہت جلد خراب ہوتی ہے تو اس کے اندر یہی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے ساوٹ ویئر کی مدد سے ہل سیل کے وولٹیج اور امپیر چارجنگ کو میئر کیا جاتا ہے جس کے تحت اس کو چارجنگ دی جاتی ہے اسی لیے اس کی لائف دس سال کے قریب ہوتی ہے اس کے لائف سائیکل جو ہیں وہ چار ہزار سے پانچ ہزار ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیوٹرل وائر ہے اس کو ایک الیکٹرونک کارڈ کی مدد سے کنٹرول کیا گیا ہے جبکہ جو پوزٹیو وائر ہے اس کو ڈائریکٹ جو ہے آؤٹ ٹرمینل میں دیا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا ٹیمپریچر سینسر ہے جو سیل کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور ہر سیل کا علیہ دا سے وولٹیج بھی میئر ہو رہا ہے ان دونوں بیٹری بینک کو سیریز کر کے اس کے 48 وولٹ بنائے گئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ پہ 32 اور ایک سائیڈ پہ 28 سیل ہیں ان کو ریڈ وائر کی مدد سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سیریز کر دیا گیا ہے یہ 48 وولٹ بن گئے ہیں یہ وائر کنٹرول کارڈ کی ہے جو پوزٹیو ہے اس کو ہم نے اوپن نہیں کرنا یہاں پہ فیوز ہوتا ہے اب یہ جو نیکٹیو وائر ہے یہ بی ایم ایس کے اندر سے ہوتی ہوئی مین ٹرمینل کو جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو اب اوپن کر کے جو بی ایم ایس ہے اس کو ڈی ایکٹیو کر دوں گا بی ایم ایس جو ٹیمپریچر اور وولٹیج کو میئر کرتا رہے گا لیکن کنٹرول نہیں کرے گا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے سیٹنگ کی مدد سے نہ وولٹ جو بیٹری ہے اس کو اوور چارج کرنا ہے نہ ہی بہت زیادہ اوور ڈاؤن کرنا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو آپ کے ہائیبرڈ انویٹر کی سیٹنگ جو ہے اسی ویڈیو میں بتا دوں گا کہ آپ نے جو ہے چارجنگ کتنے وولٹ رکھنی ہے میکسیمم اور میکسیمم کتنے امپیر اس کو چارجنگ دینی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں د vàیتاری میں نے می سیدھا کے لئے Shopify 저ب سے منع کر رکھنی ہے کرنے پہلے با گم تو فرینڈ سب سے پہلے میں اس کے وولٹیج آپ کو میجر کروا دوں کہ کتنے جو بینک کے آؤٹ ٹرمینل ہیں ان پر کتنے آرہے ہیں فورٹی ٹو پائنٹ سکس وولٹیج ہے یہ اس وقت بیٹری لو ہے چونکہ یہ کئی ماہ مارکیٹ میں پڑی رہی ہوگی جس کے وجہ سے اس کے ڈاؤن ہو گئے ہوں گے لوگوں نے سمجھا کہ یہ فالٹی ہے جبکہ یہ اس کا کارڈ تو فالٹی ہو سکتا ہے لیکن اندر جو اس کے ڈرائی سیل ہیں وہ بے انتہا قیمتی چیز ہے تو ان کا بہت زیادہ بیک اپ ہوتا ہے میں نے یہ جو وائر ہے یہ اوپن کر لی ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس وائر کو پوزٹیو کے ساتھ ٹاچ نہیں ہونے دینا ورنہ ایک ہیوی سپارک ہوگا جو کہ فائر کا چانس بھی بنا سکتا ہے تو آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو رکھنا ہے یہ میں نے کارڈ جو ہے الیکٹرونی کارڈ جس کو ہم بی ایم ایس یعنی بیٹری میننجمنٹ سسٹم کہتے ہیں اس سے اوپن کر لیا ہے اب میں جو نیگٹیو ٹرمینل ہے بیٹری بینک کا اس سے بھی اوپن کر لیتا ہوں آپ کوئی اور وائر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر چھ ایم ایم یا آٹھ ایم ایم کی کوئی وائر ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں جبکہ میرے پاس اس وقت یہی ایک وائر تھی میں اس کو اسی کے ساتھ لگانے والا ہوں میں نے اس کا جو اس کو جب ہم نے سیدھا کیا تو اس کے درمیان میں جو ٹرمینل ہے وہ پوزیٹیو کے ساتھ ٹچ ہو سکتا تھا اس لئے ہم نے اس کو انسولیشن لگا دی ہے ٹیپ لگا دی ہے اس کے اوپر سو فرینڈز یہ جو ہے مین نیکٹیو میں مین ٹرمینل کے ساتھ جوائنٹ کر دوں گا جس طرح کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد مین ٹرمینل پر وولٹیج آ جائیں گے جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا مین ٹرمینل پر وولٹیج موجود نہیں ہے تو فرینڈز ایک بات بلکل کلیر آپ اپنے ذہن میں کر لیں یہ کوئی سٹینڈرڈائز طریقہ نہیں ہے کوئی میاری طریقہ نہیں ہے لیکن یہ بیٹری کافی کاسلی ہوتی ہے اور بہت زیادہ بیک اپ دیتی ہے اس لیے اس کا کارڈ بھی رپیر نہیں ہو سکتا بہت مشکل ہے رپیرنگ اس کے کارڈ کی تو اس کو ایزے ہم ڈرائی بیٹری یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کے کارڈ کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ ان کے جو بیٹری بینک کے سیل ہیں ان کو الیدہ الیدہ سے میئر کرنا تیمپریچر اور والٹیج اور امپیرز کنٹرول دینا ہوتا ہے تو چونکہ ہم نے کارڈ کو بائی پاس کر دیا ہے اس لیے اب اس کے جو سیل ہیں ان کا تیمپریچر میئر نہیں ہو رہا ہوگا تو اس لیے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے انورٹر کی مخصوص ایک سیٹنگ کرنی ہے وہ سیٹنگ کیا ہے کہ آپ نے اپنے انورٹر کے میکسیمم چارجنگ بیٹری والٹیج ففٹی ٹو رکھنے ہیں اور مینیمم ڈسچارجنگ والٹیج فورٹی تھری یا فورٹی ٹو یا فورٹی فور جتنے آپ اس سے نہ زیادہ نیچے جائیں بلکہ میں آپ کو سجیز کروں گا آپ فورٹی فور رکھیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کی بیٹری بلکل سیف طریقے سے چلتی رہے گی انشاءاللہ اور آپ کو اچھا بیک اپ ملے گا تو اگر پھر بھی کسی قسم کا اس جو بی ایم ایس ہے سوری یہ بیٹری بینک ہے اس کی سیٹنگ کے حوالے سے کوئی آپ کو ایشو فیس ہو یا آپ کو انورٹر کی سیٹنگ میں کوئی مسئلہ در پیش ہو رہا ہو تو آپ کومنٹ کر کے اپنا نمبر دیجئے گا ہم آپ کی انشاءاللہ ہیلپ کرویں گے تو فرینڈز آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ